موسیقی اس میں پہلا جو منظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص کے سر کو پتھر سے کچھلا جا رہا ہے وہ سر جن جا رہا ہے پھر کچھلا جا رہا ہے تو فرشتے نے کہا کہ وہ ام الرجل الاول اللذی یأخذ القرآن ویرفض وینام عن السراط المکتوبہ پہلا آدمی جس کا سر پتھروں سے کچھلا جا رہا ہے وہ کون ہے دو جرم اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس دو جرم کی سزا اسے مستقل دوسری دنیا میں برزق میں قبر میں ملتی رہے گی پہلا جرم کیا ہے قرآن پڑھ کر کے سن کر کے یاد کر کے اس کو ٹھکرا دینا اس کو بھلا دینا اس کی ناقدری کرنا یہ پہلا جرم ہے یعنی قرآن کی تعلیمات ملنے کے باوجود قرآن کو یاد کرنے کے باوجود قرآن سے دلائل پانے کے باوجود اگر کوئی اسے ٹھکرا دے رد کر دے تو یہ اس کی سزا ہوگی کہ قیامت تک اس کا سر پتھروں سے کچھلا جائے گا جن جائے گا پھر کچھلا جائے گا اور دوسرا جو جرم ہوگا وہ کیا ہوگا فرض نمازیں چھوڑ کر سو جانے والا انسان جو شخص جان بوچ کر فرض نمازیں چھوڑ دے قیامت تک اس کو یہی سزا ملے گی یہی عذاب ہوگا اس کی قبر آگ کے انگاروں سے بھری رہے گی فرشتہ یہ سزا دے گا کہ اس کی قبر کے اندر سخت اور بڑے بھاری پتھر سے اس کے سر کو کچھلا جائے گا یہ ہے پہلا واقعہ کہ جس کے سر پتھر سے کچھلے جا رہے تھے یہ وہ شخص ہے دوسرا انسان جو خون کی نہر میں تیر رہا ہوگا وہ باہر آنا چاہتا ہوگا اور اس کے بعد پتھر سے مار کے اسے اندر کر دیا جائے گا وہ کون ہوگا وہ دنیا کا سودھ خور انسان ہوگا دنیا میں جس طرح اس نے حلال اور پاکیزہ غزہ نہیں استعمال کی صاف ستنے روزی نہیں استعمال کی نہیں حاصل کی حرام میں پڑھ رہا تو اس کی جو سزا ہوگی خون ناپاک ہے گندی چیز ہے خون کی نہر میں رہے گا تیرے گا خون پیے گا اسی میں رہے گا اس لیے جب ہماری دنیا کی روزی پاک ہوگی تو آخرت کا رزق بھی اللہ پاکیزہ بنائے گا دنیا میں حرام ہوگا دنیا میں سودھ خوری ہوگی تو آخرت کی بھی سزا اسی خون کی نہر میں تیرنے اور پتھروں سے مارے جانے کی شکل میں ہوگی یہ دوسرا انسان تھا تیسرے وہ لوگ جو آگ کے تندور میں مرد اور عورتیں ننگے جل رہے ہیں وہ کون ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہوں گی زنا کرنے والے مرد اور زانیا عورتیں جس طرح دنیا کا زانیا اور زانیا بدکار برائی کرنے کے لیے دنیا والوں کی نگاہوں پہ پردہ ڈال کے ایک بند کمرے میں بے لباس ہوتے ہیں اور اپنی جنسی خواہش حرام ذریعے سے پوری کرتے ہیں اسی طرح ان کا جو عذاب ہوگا کوئی بے لباس تو ہوں گے دنگے دونوں اسی آگ کے تندور میں جلیں گے اور اس قسم کے سارے بدکار زانیا اور زانیا اسی طرح جلیں گے کتنا خطرناک جرم ہے اور سزا کتنی خطرناک ہے میرے بھائی اور دوستو تیسرا وہ شخص جو اپنے ہونٹ کو اپنے ہی کئی چیزے یا چھوڑی سے کاتے گا ایک طرف سے کاتے گا جڑ جائے گا پھر دوسری طرف سے کاتے گا اور یہی اپنے ہونٹوں کاتے گا بڑا خطرناک معاملہ ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے آج پوری دنیا اس میڈیا کی تباہی سے جوج رہی ہے مشقت میں مبتلا ہے آج ہمارے ملک ہندوستان کے چینل ہوں چاہے باہر کے چینل ہوں دنیا کی تباہی بیماری ہلاکہ جنگیں ساری چیزیں جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک گودی میڈیا چلا ہے ایک ہوتا تھا میڈیا جو لوگوں تک خبریں پہنچاتا تھا جن کی نگاہ جن کی رسائی خبروں تک نہیں تھی یہ لوگوں کی خدمت کرتا صحیح خبریں پہنچاتا آج یہ گودی میڈیا یہ بکا ہوا ہوتا ہے اور وہی خبریں پہنچائے گا جو ان کی آقاوں کو پسند ہو چاہے اس میں پورا ملک تباہ ہو پوری دنیا تباہ ہو جائے تو جھوٹ پھیلانا جھوٹی خبریں پھیلانا جھوٹی افواہ پھیلانا جھوٹ بول کر لوگوں کو لڑانا جھوٹ بول کر سماج کے اندر فتنہ برپا کرنا یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ چاہے چینل سے جھوٹ بولا جائے صحافی اپنے قلم سے جھوٹ بولے یا جس بھی انداز میں خطیب یا سپیکر اپنی سپیچ میں جھوٹ بولے جھوٹ کی سزا کہ جھوٹا شخص خود اپنے ہوتوں کو قینشیوں سے کاٹتا رہے گا یہی اس کی سزا ہوگی نمبر پانچ پانچوہ منظر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی تفصیل فرشتے نے آپ کو اس طرح بتائی کہ وہ لوگ جو اپنے جسم سے اپنا گوشت نوچ رہے تھے سینہ نوچ رہے تھے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کی عبرو پر حملہ کرتے ہوں گے ایک دوسرے پر تنز کستے ہوں گے ایک دوسرے کی عزت و عبرو برباد کر رہے ہوں گے تو کسی کو ناحق ستانا یا کسی کی عزت پر حملہ کرنا یہ سزا ہوگی آخرت کی کہ وہ شخص اپنے جسم کے گوشت کو خود اپنے ہاتھوں سے نوچے گا گوشت جڑ جائے گا پھر نوچے گا یہ منظر ہے اس عذاب کی ایک ہلکی سی جھرک کا جسے ہم دوسرے دنیا کہتے ہیں جس کا آغاز قبر سے ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آخرت کی پہلے منزل قبر کو ہمارے لئے آسان کر دے اور اس کے بعد کے سارے مراحل کو آسان کر دے آمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین